افغانستان میں بھی میری انٹری ہونے لگی ہے یہاں پر زبان جو چلتی ہے وہ پشتو اور فارسی یہ دو ہی زبانیں اور خیر سے مجھے دونوں ہی نہیں آتی یوٹیوب کے لیے ٹوئر اتنا آسان بھی نہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں کابل شہر سے تھوڑا سا ہم بیچھیں بارہن یہ سفر کی مشکلات یہ ساری چیزیں یہ میں پہلے گھر سے سوچ کر تو یہاں آیا تھا ایسا نہیں کہ یہاں آیا ہوں تو بھی پریشان ہو گئی ہوں مجھے ان چیزوں کا اندازہ تھا اور میں پہلے ہی اس کے لیے ذہن ہی کروں شاباش بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹائم صبح 6 بجے کہو گئے اور میں افغانستان کے لیے بھی یہاں گھر سے نکلنے لگوں پراستہ پشاور انشاءاللہ بہت جل ترخم بارڈر پر انٹری ہوگی اور پاکستان سے میری یہ لاش ویڈیو ہے بلکہ جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت میں افغانستان میں ہی موجود ہوں گا اور افغانستان جا کر ہی یہ بھی جو میں نے اپلوٹ کرنی گا نوڈیال سے بھی چلنے لگا ہوں جو میرا قریب شہر ہے یہاں سے فیضاباد جانا ہے فیضاباد سے پشاور اور پھر آگے ترخم بارڈر اور مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ نے مجھے پیار محبت دیا اور سپورٹ کرتے رہے جس کی وجہ سے آج میں سفر کا آغاز کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے یہ پشاور تک پندرہ بیس منٹ میں تو نہیں پہنچیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تین چار گھنٹے کا سفر ہے یہ زیادہ ہے یہ اس طرح ہے ڈائی گھنٹے کرایا کتنا ہے ساڑھے پانچ سفر کتنا ہے گاڑی یہ والی ہے پشاور شہر میں میں ابھی پہنچ کے ہوں یہاں اور یہاں سے ابھی ترخم باری گاڑی پہ بیٹھ ہوا بہت سفر ہے یہ بہت سفر ہے یہ میں گاڑی سے ہوں یہ بس سڑے رہے ہیں آپ ہوں نہیں نہیں کیمرے میں تو اس کو لے کے آنا ہے ضروری ہے کیمرے میں ضروری ہے کیمرے کے لئے تو باگ رہے ہیں تو نہ خرشہ کر رہے ہیں اچھا مدد کی بات یہ ہے کہ میں جب چکوال سے چلا تو پہنچا تو گاڑی بالکل ریڈی تھی یہاں بھی راولپنڈی میں پہنچا تو پشاور کی گاڑی تیار تھی اور یہاں بھی آیا ہوں تو گاڑی سے اترے بھی نہیں ہیں تو یہاں بھی ترخم کی گاڑی مل گئی ہے ترخم بارٹر پر جا کر پھر میں آگئے انشاءاللہ آپ کو وہاں کے آلاد بھی دکھائیں یہ سارا لنڈی کوتل بلدار ہے یہاں کی بڑی مرکیڑ یہی ہے یہ جو دائیں طرف ہیں یہ والی ہیں ایک دو تین چار منزل چلو آج لنڈی کوتل بھی بیکھ لیا جس تھیاں مثال نہ سننے دیا اس کے تم بڑا لنڈی کوتل تو آیا ایلو جی بزار ختم ویلکم ٹو افغانستان افغانستان بارٹر پر میں ابھی پہنچ گیا ہوں صبح چھے بجے میں گھر سے چلا تھا اور ابھی ٹائم ہو گیا ہے ایک بچ کر تیس منٹ نماز جمعہ پہلے ادا کرنی ہے یہ سامنے مسجد ہے یہاں افغانستان بارٹر پر ہی مول یہاں کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا مطلب افغانستان کی طرف جو انٹری امنی کرنی ہے وہ تھوڑا اس طرف ابھی جانا ہے میں صرف یہاں سے ہی رکھوں کہ نماز پڑھنی ہے یہ سامنے مسجد ہے نماز پڑھ کے پھر میں آگے جاؤں گا اور وہاں سے امگریشن والے چیک کریں گے پہلے پاکستان والے پھر افغانستان والے ہوتل یہاں پہ یہ ایسے بنے ہوئے ہیں یہ سامنے گاڑیوں کٹ رہے ہیں جو پشاور سے گاڑیوں آ رہی ہیں نے لے کر یہ ساری گاڑیوں یہاں کھڑی ہیں اس طرف وہ ٹریلے ہیں ان کا تو خیر اپنا کام ہے جو عام پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ یہاں پر ہے اور یہ سامنے ہوتل ہے کھانے بغیرہ کے اور یہاں کا مول میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ یہاں کا کلچر کے اچھا جیسے آپ نے پشاور میں دیکھا ہے کہ لوگ نیچے بیٹھ کر کھاتے ہیں اسلام علیکم عمیر صاحب یہاں بھی وہی محول ہے افغانستان بارٹر پری نیچے ہی بیٹھ کے کھانا ہے اپنا سالن لیں روٹی لیں اور نیچے بیٹھ کر کھائیں کیا کیا پکایا ہوئے ہیں یہ روش اس کو کیا بولتے ہو لوابدار سرکڑے سرکڑے اچھا ایک بات یہاں مزی کیا اور یہ ہے افغانستان میں بھی میری انٹری ہونے لگی ہے یہاں پر زبان جو چلتی ہے وہ پشتو اور فارسی یہ دو ہی زبانیں اور خیر سے مجھے دونوں ہی نہیں آتی ہیں تو یہاں کچھ یہ مسائل ہوں گے بارال جب بندہ ایک چیلنج والی جگہ پہ جائے تو مشکلات بھی ہوں تو پھر ایسے سفر کا اور ایسی ویڈیوز کا مزہ بھی افنا ہی ہے کیا ریٹ ہے پاکستانی ہزار سے چار ہزار روپے ہزار سے چار ہزار پاکستانی ہزار سے چار ہزار پاکستانی اور ایک ہزار آپ یعنی چار روپے چار روپے کیا ریٹ ہے سیم ہی ہے سیم ہی ہے میں آپ کو بزار بھی یہاں کا دکھا دیتا ہوں یعنی یہاں کا جو مول بنا ہوئے ہیں اور ریٹ بھی ساتھ ساتھ پر پشتوں نہیں آتی ہے پشتوں نہیں آتی ہے ایک مسئلہ میرے لئے یہاں یہ بھی بنا ہوئے ہیں کہ میری داڑی ٹوپی دیکھ کر سارے ہی پشتوں بور رہے ہیں تو میں ان کو بار بار بتا رہا ہوں کہ پشت فرض ہی مجھے نہیں آتی میں پتھان نہیں ہوں پنجابی ہوں افغانی آپ بتاؤ نا کہ ایک آزار افغانی میں کتنے پاکستانی ہوں تو آپ دو دو گئے اور کم کرو نا نوے آزار روپے چینڈ کرنے نوے آزار چینڈ کرنے نوے آزار چینڈ کرنے نوے آزار بتاؤ بائیس آزار نو سو بائیس آزار نو سو اس سے زیادہ نہیں یعنی نوے آزار میں آپ کو پاکستانی دوں گا اور آپ مجھے بائیس آزار نو سو افغانی ٹھیک ہو گیا ایک دو بندوں سے اور پتہ کرتا ہوں اگر کسی کا ریٹ آپ سے اچھا ہوا تو پھر وہاں سے چینڈ کرنے گا اگر نہ ہوا تو پھر آپ سے اوکے ہو گیا یہاں پر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ افغانی جو کرنسی ہے اس میں بہت پرانے نوٹ بھی ہے یہ جیسے آپ کو یہ ایک نظر آ رہا ہوگا نہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ چینڈ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ چلتے ہیں بہت نوٹ بلکل ختم ہوگی اس سے بڑا بڑا بھی چلتا ہے یہ تو اب بھی نہیں ہے اس سے بڑا بڑا بھی چلتا ہے اس سے زیادہ خراب ہوگا بھی چلتا ہے پاکستان امیگریشن والوں سے تو میں ابھی فری ہو گئے ہوں انہوں نے اگلیکٹ کی مور لگا دی ہے اور یہ اتنا لمبا رست ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اب پتہ نہیں آگے چلتا جاؤں گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنا ابھی سفر باقی ہے ابھی افغانستان میں انٹری ہو گئی ہے اور افغانستان کی امیگریشن سے پلیر کر کے پھر آگے چلے جائے گا پاکستان امیگریشن میں بہت زیادہ دیر لگی تھی اور افغانستان جو امیگریشن والے ہیں طالبان وہاں تو انہوں نے ریجسٹر پر دو منٹ کے اندر نوٹ کیا میرا نام اور جو بھی پاسپورٹ پر انہوں نے دیکھنا تھا مطلب لمبی چوڑی امیگریشن نہیں تھی تو میں بھی یہاں یہ یہ اس جگہ کا کہنام ہے ترخم ہی ہے ترخم ہی ہے ترخم اڈائی ہے یعنی بارٹر کے دوسری طرف پاکستان ہے اور اس طرف یہ بھی میں افغانستان میں کھڑا ہوں یہ ساری پیچھے یہ میرے آپ کو ٹیکسی کا نظر آ رہی ہوگی ہے یہ ساری ٹیکسی ہیں اور میں نے یہاں سے معلومات کی ہے کہ مجھے جو طالبان کی طرف سے اجازت ماما ملنے ویڈیو بنانے کے لئے وہ کہاں سے ملے گا تو وہ یہ پیچھے ایک دکان ہے وہ بھائی بتا رہے تھے ڈاکٹر ہے اردو جانتے تھے یہاں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ فارسیبان اور پشتو والے ہیں سارے مجھے فارسی بھی نہیں آتی پشتو بھی نہیں آتی اس کے بعد پھر آپ پوری افغانستان میں جس سوپے میں مرضی یہ چلے جائیں کیونکہ میں نے باندیان جانا تھا اس کے بعد کندار تھا کابل تھا جلال آباد تو یہاں سے پہلے ہی آ جاتے ہیں یعنی یہاں سے نکلیں گے تو پہلے جلال آباد آئے گا بارال پھر ابھی میں کابل جا رہا ہوں اور طالبان سے وہاں سے بقاعدہ اجازت نامہ لیں گے کیونہ میں نے اکثر یوٹیوبرز کو دیکھ ہے کہ وہ جب اجازت نامے کے بغیر ویڈیوز بناتے ہیں تو ان کو مسئلہ بنتا ہے تو میں انشاءاللہ پھر ابھی مکمل ان کا جو پراپر رول ریگولیشن ہے اس کے مطابق ایک لیٹر اتھارٹی لیٹرن سے بنواروں گا اور اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں کہ افغانستان کو کیسے ایکسپلور کرتے ہیں امید ہے میں جتنی کوشش کاوش آپ کے لیے کر رہا ہوں آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی اور جس طرح آپ مجھے پہلے سپورٹ کرتے رہیں اسی طرح انشاءاللہ سپورٹ کریں گے اللہ کی مدد اور آپ کی محبت میرے ساتھ رہی تو انشاءاللہ جس طرح میں افغانستان کو اکسلور کر کے جاؤں گا نہ اس سے پہلے کسی نہیں کیا ہوگا اور انشاءاللہ نہ اس کے بعد کوئی مرے گا افغانستان کیسے ابھی افغانی ساتھ سا یہ دیکھو پانچ اور دو ساتھ سونہ آٹھ سو افغانستانی آٹھ سا میں وان ہوں آپ کا تھوڑا کام کرو تھوڑا کام کرو تھوڑا سا کام کرو افغانستانی آٹھ نہیں ادھر دیکھو اچھا وہ پنجابی چاہتے ہیں کہ کلید کا شارتنا کلید ہی ماہ ہی جانے ہیں اور میں بھی کرنا ہوں کہ کلید کا ماما کو کوئی پتہ نہیں کیا سمجھ سی ادھر دیکھو ادھر دیکھو پانچ دو ساتھ سبر کرو سبر پانچ اور دو ساتھ ہو گیا اور اس کو آٹھ دیکھو کیا بولے گی پنجا پنجا سمجھے ساتھ سو افغانستانی آٹھ سو ہو یار میں آپ کا میمان آیا ہوں پاکستان ساڑھ ساتھ سو افغانی ساڑھ سو افغانستانی ہمارت افغانستان میں یہاں گاڑیاں مطلب ان کے جو سٹیرنگ ہیں وہ لیفٹ اینڈ ہیں جیسے سعودیہ دبئی میں دیکھے ہیں آپ کو اردو آتی ہے تھوڑا تھوڑا آپ کو اردو آتی ہے امیر صاحب اردو نہیں اچھا چلو آپ مجھے ویل کم تو کم مز کم کر دو پشتو میں خیر آگلے چلو خیر آگلے جی چلال آباد شہر سے تھوڑا سا پہلے یہاں رکھیں ایک تو گاڑی میں انہوں نے پیٹرول ڈلوانا تھا اور دوسرا یہ اثر کی نماز جہاں پر پڑی ہے سفر تو ہمارا بہت لمبا ہے پانچ گھنٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ کابل شہر تک لگیں گے یہ پتہ نہیں پشتوں میں لکھا ہے یا فارسی میں یا کس زمان میں یہ آپ ابھی خود پڑ سکتے ہیں یہ پیچھے افغانستان کے پارڈ ہیں سارے اچھا اور ایک اور چیز یہاں پر پیٹرول پمپ جو آگے کابل میں جائیں گے تو پھر تو بعد میں پتہ چلے گا ابھی جو جس علاقے سے بھی ہم گزر رہے ہیں یہ پیچھے تقریباً ایک سو کلومیٹر کا سفر کی ہے پیٹرول پمپ یہاں پر اسی طرز گئے ہیں باقی اب کابل میں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا آپ کا نام کیستا سنوم ہم اس طرف سے آ رہے ہیں جلال آباد ہمارے پیچھے اس طرف اور اس طرف ہم جا رہے ہیں یہاں آگیا آگیا کابل تو ابھی رستے میں آتے ہوئے میں صبح جب گھر سے نکلا ہوں تو اس وقت پانچ سوہ پانچ بجے جو تھوڑا سا میں نے لاش تک کیا تھا اس کے علاوہ رستے میں میں نے کوئی چیز نہیں کھائی پی اس وجہ سے تاکہ سفر آسان رہے تو ابھی یہاں پر رستے میں رکے ہیں اس ہوتل پر جو اور بھی میرے ساتھ دو تین بندے ہیں وہ بھی یہاں ہی رکے ہیں ابھی یہاں کھانا کھائیں گے کابل کی طرف سفر شروع ہو جائے گا کھانا بھی میں آگے چل کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کھانا ہم نے کیا منگوایا ہے یہ ان کے پاس پر آخر ہے مزہ آ رہا ہے کھانے کا آجیگ اللہ ملی صاحب کہہ رہے ہیں مزہ آ رہا اے دسترخان ساڑے لگ گیا کابلی پلو اسی طرف بناتے ہیں جس طرح پاکستان میں ہوتے ہیں سلاد چکنی ساتھ یہ جس طرح ہماری طرف نمک اور کالی مرچے رکھتے ہیں انہیں ساتھ ایک تیسرہ مثالہ بھی رکھا ہوئے ہیں یہ کیمہ ہے یہ گو بھی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور چاچا غلام علی نے منگوایا ہے جس طرح شوربہ ہوتا ہے رہے ہیں یک نہیں اور کورما یہ اس طرح بناتے ہیں پاکستان کی طرح صرف ٹماتر اس میں زیادہ ڈالتے ہیں یوٹیوب کے لئے ٹوور اتنا آسان بھی نہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں کابل شہر سے تھوڑا سا ہم بیچھیں تقریباً سو کلی میٹر ہوگا یہاں سے کابل ابھی باقی ہے باقی تھوڑا باقی ہے باقی تھوڑا ہے سترہ سی کلی میٹر ابھی کابل شہر رہ گئے مغرب کی نماز ہم نے وہاں جاں پڑی تھی اس سے پہلے جو آپ نے کلپ دیکھے ابھی یہاں جب ہم پہنچیں تو یہ سارا رستہ بھی بند ہے وہ میرے کیمرہ بھی اتنا زوم نہیں کر سکتے رستہ بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس طرف سے آئیں یہ ساری لائن لگی ہوئی ہے رستہ بھی بند ہو گئے اور بہت ہی انچائی پر وہ شاید آپ کو تھوڑی تھوڑی لائٹیں نظر آ رہی ہوں وہاں پر اتنی انچائی پر ہم نے جانا ہے وہاں پر رستہ بند ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو ایک گھنٹے کا سفر تھا وہ ہو سکتا ہے دو سے اڑائی گھنٹے لگ جائیں بارال یہ سفر کی مشکلات یہ ساری چیزیں یہ میں پہلے گھر سے سوچ کر تو یہاں آیا تھا ایسا نہیں کہ یہاں آیا ہوں تو بھی پریشان ہو گیا ہوں مجھے ان چیزوں کا اندازہ تھا اور میں پہلے ہی اس کے لئے ذہنی طور پر پیار تھا بارال میں ابھی بہت تھکا ہوں سفر بھی لمبا کی ہے تھکاوٹ بھی ہے اور اس ویڈیو کو تو میں یہاں ہی انڈ کر رہا ہوں اگلی ویڈیو قابل شہر میں جا کر رات مہت کیسے گھڑتی ہے ایسا وہ مجھے طالبان سے اجازت نامہ ملتا ہے نہیں ملتا کیا صورتیار رہتی ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ سے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امیر ہے میری آج کی یہ کوشش گاوش اور افغانستان کی میری یہ پہلی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو پسند آجائے تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بٹن کو نبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت ملتی رہے ملتے انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں اللہ حافظ